اور اس وقت سب سے زیادہ پریشان جو ہیں وہ آئی سی سی اور آپ کے بروڈکاسٹرز ہیں ان کا اتنا اسٹیک لگا ہوا ہے تو آئی سی سی پریشان ہے کیونکہ بروڈکاسٹرز کو جب یہ کہا گیا کہ پاکستان انڈیا کے میچ کے علاوہ آپ لینے تو انہوں نے سکتی سے منا کرے ہیں سارا ریوینو اس اس بڑے میری بلینڈ ڈالرز کے انہوں نے چار سال کے رائے فلی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا جو انڈیا ایک ایک پلیئر گہبت ہے جب در پڑی کل ان کو انہوں نے روک لیا ہے کہا ج شاید ان کو کھلایا جائے گا جو اوریجنل اسکارڈ میں نہیں تھے زمباوے کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو کبھی بھی اپسٹ کرنے کے سلائیت رکھتی ہے تو اگر آپ کیونکہ تین ٹی ٹوئنٹی آپ ہار کے آ رہے تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہے لیکن ونڈے سیریز آپ جیتے تھے یہاں سٹارٹ ونڈے سیریز سے ہو رہا ہے تو امید اچھی رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں م شمار معاملات اور کیا ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا زمباوے کا دورہ اس کے علاوہ چیمپنس ٹرافی کے حوالے سے اب تک خاموشی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور بات چیز جاری ہے اور اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آسٹیلیا کے خلاف بورڈر گواز کا ٹرافی میں جمعے کے دن سے مدے مقابل ہوگی کیا بھارت کی گیارہ رکنی ٹیم من پاری ہے یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ موجود ہے معروف کرکٹ تجلیہ کار منیر الحق جو ریڈیو پاکستان سے ایک پرگرام کرتے تھے عالمی سپورٹس راؤنڈ اپ منیر الحق سے بات کرتے ہیں منیر سب سے پہلے تو بتائیے کہ زمباوے کے خلاف سیریز آپ کیسے دیکھتے ہیں کافی نئے لڑکے ہیں پاکستان کی بہت بہت شکریہ اقبال بک آپ نے اپنے اس بہت مقبول یوٹیوب چینل پر مجھے موقع دیا اقبال دیکھیں پاکستان اور زمباوے کے ہم بات کرتے ہیں تو د زمباوے کی ٹیم کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں رہی لیکن زمباوے کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو کبھی بھی اپسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اگر آپ کی چونکہ تین ٹی ٹوئنٹی آپ ہار کے آ رہے تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہے لیکن ونڈے سیریز آپ جیتے تھے یہاں سٹارٹ ونڈے سیریز سے ہو رہا ہے تو امید اچھی رکھتے ہیں لیکن ان کے کچھ پلئر ہیں جن سے پاکستانی بولرز کو بہت ہی میرا خیال ہے سخت مضامت ہوگی محتاط رہنے پڑے گی سخت مضامت ہوگا ان کے کپتان کو دیکھ لیں ریگ ایرون ہے پھر شان بلینز بڑے مشہور ان کے اپنے تجربکار سکندر رزا ان کی بولنگ میں مزاربانی ہے ان کے پاس رچیڈ اینگر آبا ہے جو کافی اب تجربکار ہو چکے ہیں تو پاکستان کو محتاط رہنی ہے پھر پاکستان کا اقبال یہ بھی ہوتا ہے جب وہ کسی ٹیم کو کمزور سمجھ کی کھیلتے ہیں یہ ٹیم ہار جاتے ہیں اب ذرا ایسا موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہو اور چون لیکن ایک اور چیز اگر منیر آپ بات کریں پاکستان کی ینگسٹرز کی ٹیم میں ایک تو ہماری بیٹنگ سٹرگل کرتی رہی آسٹریلیا میں چلیں ونڈے میں تو دوبارہ سائم ایوب آ گئے ہیں اور ٹیم تگڑی ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں آپ سمجھتے ہیں ہماری ٹیم میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ فائدہ من ثابت ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں اکبال دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں اب آپ کا مقابلہ نظبتاً کمزور ٹیم سے ہو رہا ہے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا اپنے دکھا ہو گئے آسٹریلیا کی ٹیم ونڈے سیریز کی شکست کی کوئی ان کے نظر نہیں آ رہا تک تو ٹیم بھی بہت چینج تھی اور بڑا اگرسیف کھیلیں وہ اپنے سائل سے جیسے کھیلتے ہیں چڑھ کے کھیلیں اور وہ کامیاب ہو گئے ہم شاید اتنے مضامت نہیں کر سکے ہم ہمارے کھلاڑی نئے ہیں اکبال کی جو ٹیم سیلیٹ کی گئی ہے ابھی بھی ونڈے کی الگ ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی کا الگ ٹیم ہے زموابی میں بھی لائک آسٹریلیا تو یہاں مواقع ہیں ان کھلاڑیوں کیلئے جو انہوں نے دومیسٹی میں پرفارمنس دیئے تین چار آپ کے واس لیپ ٹام سپنر جو بہت عرصے سے انٹرناشنل لیول پر آنے کے لیے بیچائن تھے اب اس میں سے فیصل اکرم کو موقع مل سکتا ہے اب رہا رحمت بھی ٹیم میں ش بارنر نہیں چاہیے انیسٹیلیا پاکستانی ٹیم خود ایسی پرفارمنس نہ دیتے چیمپنز ٹرافی کے حوالے سے بھی سناٹ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی اپنی کیا پریڈکشن ہے کیونکہ اس ہفتے کے آخر تک چیمپنز ٹرافی کے لیے انہوں نے شیڈول کا اعلان کرنا ہے ابھی تک اعلان نہیں ہوا آپ کیا فورسی کرتے ہیں اکبال شیڈول کا اعلان تو ہو جانا چاہیے تھا اور ویدن ٹوئنٹی فور آرز جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی اب ڈیلے ہو گئی ہے ڈیڈ لوگ برقا رہا ہے دونوں اپنے اپنی جگہ ڈیٹے ہیں وہ ہیں اور اس وقت سب سے دہا پریشان جو ہیں وہ آئی سی سی اور آپ کے بروڈکاسٹرز ہیں ان کا اتنا سٹیک لگا ہوا ہے تو آئی سی سی پریشان ہے کیونکہ بروڈکاسٹرز کو جب یہ کہا گیا کہ پاکستان انڈیا کے میچ کے علاوہ آپ لینے تو انہوں نے سکتی زمانہ کرتے ہیں سارا ریوینو اس اس بڑے میچ سے ملتے ہیں تین بلینڈ ڈالرز کے انہوں نے چار سال کے رائے لیا ہوئ ہوئے اور وہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ ہر ٹورنمنٹ پر آئی سی سی کے پاکستان اور انڈیا ایک پول پہ ہوں گے ایک میچ ضرور ہوگا بلکل اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا لیکن اکبال پاکستان کو بھی چونکہ پاکستان کا بھی ہوسٹنگ رائٹس ہیں پیسٹھ سے ستر ملین ڈالر ہوسٹ کو ملنے بڑی رقم ہیں لیکن اس کے جاوز باوجود پاکستان کا سانس اپنی جگہ ہے ہم کھیلنے گئے تھے تو آپ بھی کھیلنے آئیں ہوتا کیا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے پاکستان ابھی تک کہیں سے ایسی چیز اب آج کے تک کہتے ہو تو ابھی کوئی چیز ایسی ندہ نہیں آرہی انڈیا اپنی جگہ ہے پاکستان اپنی جگہ ہے انڈیا کو شاید اتنی مضامت کی امید نہیں تھی پاکستان سے کہ وہ سکتر کر جائیں گے یہ بلکل ان کے لئے آخری سوال بورڈر گاواز کا ٹرافی شروع ہو رہی ہے ساری توجہ اب انڈیا میڈیا بیشتر جو ہیں وہ پرت چلے گئے ہیں اور ان کی توجہ وہ چیمپئنس ٹرافیز ہٹ کے ادھر ہو گئی کیا سمجھتے ہیں گیارہ کھلاڑی مکمل کر لے گا بھارت بھارت کے پاس کھلاڑی تو ہے گیارہ لیکن وہ ان کے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پلنگ الیون کیسے کریں لیکن اس سے پہلے یہ اقبال کے دو ٹیس ایمپی شپ کے فائنل میں دونوں بھارت کھیلا ہے اور یہاں جب تک نیوزیلینڈ نے ورلڈ واش نہیں کیا تھا بھارت یقین ہی تابعا جائے گا اب مشکل ہے اب یہ حال ہے کہ پانچ میں تھے چار میچ جیتنے فور نل اگر وہ سیریز جیتیں گے تو کالیفائی کر لیں ادھر وائز پھر ان کو دوسری ٹیموں کے ریزرٹ کو دیکھنا ہوگا ایسے موقع پر فور نل ہونا بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بیکاوز کہ دیکھیں پہلے ٹیس پرت میں شروع ہو رہا ہے اس میں روح شربہ نہیں ہے اس میں روح شربہ نہیں ہے ان کے ایک بہت ہی مین ٹاپ آٹر پلیئر شب من گل کا انگوٹھا انجرڈ ہو گیا ہے وہ پہلے ٹ ٹیس میں ہی نہیں ہو سکتا ہے دوسرے ٹیس میں بھی نہ ہوں اب ان کے حالت یہ ہے کہ ان کا جو انڈین ایک ایک پلیئر گیا ہے جو در پڑی کال ان کو انہوں نے روک لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کھلایا جائے گا جو اوریجنل اسکارڈ میں نہیں تھے تو ابھی منیو اشورین میں ان کے اوپنر ہیں ان کا ابھی نہیں پتہ چلا کہہ رہے ہیں کہل راہول کے ساتھ جیس وال اوپن کریں گے اور پھر جو در پڑی کال آئیں گے ابھی اتنا ہم نے کبھی اتنا پازی میں اتنا پریشان نہیں دیکھا لیکن انڈیا دو سیریز جیت چکا ہے آپ دیکھیں استیلیا میں آپ کو یاد ہے رشب پانت نے حالانکہ انڈیا ایک تھرٹی آٹ پر آل آؤٹ بھی ہو گیا تھا ایک میرے بھی انڈیا نے کمبیک ہے اور اس کے بعد اس میچ میں آٹ ہونے کے بعد براٹ کولی واپس آ گئے تھے اس کے بغیر انہوں نے وہ سیریز جیتیت میں کوئی شک نہیں ہے کیا ہوگا ہے ٹیسٹ ٹریکٹ میں لیکن اس وقت جو حالات ہیں نا انڈیا کی ٹیم کبھی اپنے ہوم گراؤن پر وائٹ واش میں نہیں ہو گیا تھا اس اسیلیا کے لگتا ہے چار وارڈر گراس میں ٹرافی ہاتھ چکا ہے اکبال دو اسیلیا میں دو انڈیا میں پانچوہ موقع ہے اب وہ پھر ان کو ورلٹ اسیمشپ کا فائنل کہنا ہے دیفنٹ کرنا ہے تو بہت کچھ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ منیر الحق کرکٹ تجلیہ کار اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے ہمیں امید ہے کہ ان سے کی گئی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹ